کیا آپ نے کبھی سوچا ہے وہ نوٹ جو آپ کے ہاتھوں میں ہر دن آتا ہے وہ آخر کیسے بنتا ہے کیا یہ سادھارن سے کاغذ سے بنا ہوتا ہے یا پھر اس کے پیچھے چھپی ہے ایک بے حد ہی خاص کہانی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کیسے بھارت میں نوٹس چھپنے کے لیے کپاس سے خاص کاغذ تیار کیا جاتا ہے اور کیسے اس پر ایسی سیاہی لگائی جاتی ہے جو کی سادھارن سیاہی سے بلکل ہی الگ ہوتی ہے صرف اتنا ہی نہیں ہم جانے گے وہ چونکانے والی بات ہیں جو کیا آپ کو حیران کر دے گی جیسے کی نوٹ چھپائی کی پروسس اس کے سرکشہ فیچرز اور وہ جگہیں جہاں پر بھارت کے کروڑوں نوٹ تیار کیے جاتے ہیں اور ہاں کیا آپ ہی جانتے ہیں کہ پرانے نوٹوں کو جلایا نہیں جاتا ہے بلکہ انہیں ایٹوں میں بدل دیا جاتا ہے تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کے ہر سوال کا جواب دیا جائے گا انتہ تک ضرور دیکھئے کیونکہ اس میں چھپی ہے بھارتیا نوٹ کی وہ بات ہے جو شاد آپ نے کبھی سنی بھی نہ ہو بھارتیا روپیا بنانے کے لیے جس کاغذ کا استعمال ہوتا ہے وہ کوئی سادھارن کاغذ نہیں ہوتا ہے یہ کاغذ بہت ہی خاص ہوتا ہے اور اس کو کوٹن یعنی کی سوٹی کے کپڑے سے بنایا جاتا ہے یہ کاغذ اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ نوٹ کئی بار مڑنے توڑنے کے بعد بھی جلدی خراب نہیں ہو پاتا ہے سادھارن کاغذ کی طلعہ میں یہ لمبے سمیں تک چلتا ہے اس لیے نوٹ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے بھارت میں کرنسی نوٹ بنانے کے لیے کاغذ کئی جگہوں پر بنتا ہے سب سے پہلے بات کریں مدیپردیش کے ہوشنگ کا بات کی تو یہاں پر ایک بڑی پیپر مل ہے جہاں پر نوٹ بنانے کے لیے خاص طرح کا کاغذ تیار ہوتا ہے اس مل میں کاغذ کی اتپادن پرکریا بہت ہی سا آبدھانی سے کری جاتی ہے تاکہ نوٹ میں استعمال ہونے والا کاغذ صحیح اور سرکشت ہو مہراشترا کے ناسک میں بھی کرنسی نوٹ کے لیے کاغذ تیار کیے جاتا ہے یہ دونوں جگہ ہیں بھارت میں نوٹ بنانے کے کاغذ کی پرمک جگہ ہے لیکن اتنا ہی نہیں ہے بھارت کچھ دیشوں سے بھی یہ خاص کاغذ منگواتا ہے دنیا کی چار بڑے دیشوں سے کاغذ کو منگوائے جاتا ہے امارکہ, سویڈن اور جیرمنی ان دیشوں سے منگوائے گیا کاغذ بھی اتنا ہی خاص ہوتا ہے جو کی نوٹوں کی سرکشا اور مضبوطی کو سنشت کرتا ہے اب بات کرتے ہیں جو نوٹوں میں سیاہی لگتی ہے نا اس کے بارے میں بھارتیہ نوٹ شاپنے کے لیے استعمال ہونے والی سیاہی بھی بہت ہی خاص ہوتی ہے یہ سیاہی سادھارن سیاہی سے کافی الگ ہوتی ہے کیونکہ اسے سرکشا اور استھائتو کو دھیان میں رکھ کر ہی بنایا جاتا ہے بھارت میں یہ سیاہی مکھی روپ سے مدی پردیش کے دیواز میں منائی جاتی ہے دیواز میں سیکیورٹی پرنٹنگ and پرنٹنگ کو آپوریشن آف انڈیا یعنی کی SPM CIL دوارہ اس ساہی کا نرمار کیا جاتا ہے جس سے کی نوٹوں پر چھپائی ہوتی ہے اس کے لابا سککو پر بھی جو عبری ہوئی چھپائی ہوتی ہے نا اس کے لیے خاص سیاہی کی ضرورت ہوتی ہے یہ سیاہی سککم میں ایک سویس کمپنی کی یونٹ میں تیار کیا جاتا ہے اس وشیش سیاہی سے سککو پر بنائے گا ڈیزائن اور انکھ ساف اور ٹکاؤ رہتا ہے بھارت میں اپنی سیاہی بنانے کی شمطہ سے دیش آتم نربھر بن رہا ہے جس سے کہ ودیشی ستروتوں پر نربھرتا کم ہو رہی ہے اس طریقے سے نوٹ اور سککوں کی سیاہی بھی بھارت کی مدرہ کو مضبوط اور سرکشت بنانے میں اہم بھومکہ نبھاتی ہے نوٹ شاپنے کی پرسس سے پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ کہاں کہاں چھپتے ہیں بھارت کے نوٹ بھارت میں نوٹ شاپنے کے لیے چار پرمکستان ہے جیسے کی ہو گئے مدی پردیش میں دیواز مہراشرہ میں ناسک کرناٹکہ کے میسور اور پکشم بنگال میں سال بونی میں ان جگہوں پر الگ الگ بھول کے نوٹ شاپے جاتے ہیں دیواز میں ہر سال قریب 265 کروڑ کے نوٹ شاپے جاتے ہیں جس میں 10, 50, 100 اور 200 روپے کے نوٹ شامل ہوتا ہے حزار روپے کے نوٹوں کی شپائی مکھی روپ سے معصور میں ہوتی تھی جو کی اب حزار کے نوٹ بند ہو چکے ہیں تو یہاں پہ اب ہر طرح کے نوٹوں کی شپائی ہوتی ہے جس میں کی 10, 50, 100, 200 اور 500 کے نوٹ شامل ہے ان چاروں پریس میں کروڑوں کی سنکھیاں میں نوٹ تیار ہوتے ہیں جنہیں بعد میں پورے دیش میں بطرت کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں نوٹ شاپنے کے پرکریہ کی نوٹ شھپنے کی پرکریہ بہت ہی دلچسپ اور کئی چرنوں میں کری جانی والی ہوتی ہے ایسے بے حدی سابدھانی اور سرکشہ کے ساتھ کیا جاتا ہے تاکہ ہر نوٹ صحیح اور بھروس سے مند ہو چلیے اسے سمجھتے ہیں سب سے پہلے بے حدی ضروری ہوتا ہے نوٹ شھپنے کے لیے نوٹ کا کاغذ یہ کاغذ مکھی روپ سے کارٹن کپاس سے بنایا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ سادھارن کاغذ سے زیادہ مضبوط اور ٹکاؤ ہوتے ہیں تاکہ نوٹ جلدی سے خراب نہ ہو سکے اب جانتے ہیں کہ کاغذ کی تیاری کیسے کری جاتی ہے نوٹ شھپنے کے لیے سب سے پہلے اس خاص کاغذ کو ایک بڑی سی مشین میں ڈال دیتے ہیں یہ مشین کاغذ کو الگ الگ آکاروں میں کاٹتی ہے جس سے کہ ہر کاغذ کی شیٹ نوٹوں کے آکار کی ہو جاتی ہے اب آتا ہے ڈیزائن اور رنگ کی باری اس کی بار دوسری مشین میں اس کاغذ پر نوٹ کا ڈیزائن اور رنگ ڈال دیا جاتا ہے یہ ڈیزائن بہت ہی باریک اور کافی جٹل ہوتا ہے نوٹ پر بنی ہوئی ڈیزائن اور چطر جیسے کی مہاتمہ گاندی کی تصویر اشوک ستم اور انہ سرکشا چنن نوٹ کی اصلی پہچان ہوتے ہیں اس پوری پرکشیا میں بے حدیث سابدھانی بڑھتی جاتی ہے تاکہ ہر نوٹ ایک جیسا ہی دیکھے اور اس کی پہچان کرنا آسان ہو سکے ایک بار جب ڈیزائنگ اور رنگ تیار ہو جاتے ہیں تب نوٹ کی شیٹس پر نوٹوں کی شپائی کری جاتی ہے ہر شیٹ پر ایک بار میں لگ بھگ 32 سے 48 نوٹ شپتے ہیں یہ شپائی 30 اور 60 ہوتی ہے تاکہ بڑے پیمانے پر نوٹوں کا اتفادن ہو سکے اب نوٹ کی جانچ اور 60 ہوتی ہے جب نوٹ شپ جاتے ہیں تب ہر نوٹ کو دھیان سے جانچتے ہیں یہ جانچ مشینوں اور لوگوں دوارہ کری جاتی ہے اگر کوئی نوٹ صحیح نہیں چھپا ہوتا ہے تو اس کو الگ کر دیا جاتا ہے از آج کے بعد صرف صحیح اور اچھے نوٹوں کو ہی آگے کی پرکریا کے لیے بھیجتے ہیں اچھے نوٹوں کی شٹائے کے بعد ان پر چمکیلی اور خاص طرح کی سیاہی سے سنکھیا چھاپی جاتی ہے یہ سنکھیا ہر نوٹ کی پہچان ہوتی ہے اس کے علاوہ ہر نوٹ پر ایک خاص کوڑ بھی چھاپا جاتا ہے جس سے کہ یہ سنشت ہوتا ہے کہ ہر نوٹ الگ اور سرکشت ہے اس کوڑ کو نقلی نوٹ بنانے والوں سے بچانے کے لیے خاص تقنیق سے ہی بنایا جاتا ہے اب نوٹوں کو بینکوں تک پہنچا جاتا ہے جب نوٹ پوری طریقے سے تیار ہو جاتا ہے تب انہیں سرکشت بیک کر دیا جاتا ہے اور بینکوں کو ان کو بھیج دیا جاتا ہے بینک کے ذریعے یہ نوٹ عام جنتہ تک پہنچتے ہیں ہر بینک میں پہنچنے سے پہلے ان نوٹوں کی دو بارہ سے جانچ کری جاتی ہے تاکہ کسی بھی پرکار کی کوئی بھی غلطی نہ ہو نوٹ شاپ نے کہ یہ پوری پرکریا بہت ہی جھٹل اور کافی سرکشت ہوتی ہے اسے اس طریقے سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ نقلی نوٹ بنانا مشکل ہو سکے نوٹ کے کاغذ، سیاہی، ڈیزاننگ اور چھپائی سبھی کو اس طریقے سے تیار کیا جاتا ہے کہ یہ پوری طریقے سے سرکشت اور اصلی ہو اس طرح سے ہمارے روز مرہ میں اپیوگ ہونے والے نوٹ شاپ کر تیار ہوتے ہیں اور بینکوں کی مادہم سے یہ ہم تک پہنچ پاتے ہیں بھارت میں نوٹ شاپ نے اور انہیں جنتہ تک پہنچانے کا کام ایک خاص ببھاگ کرتا ہے جس کو کہ Department of Currency Management کہا جاتا ہے یہ ببھاگ بھارٹی Reserve Bank کے انترکت کام کرتا ہے اس ببھاگ کی کئی مہتپونڈ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جیسے کی نوٹ کی ڈیزائننگ تیار کرنا کرنسی نوٹ پر شپے چتر, رنگ اور سرکشا چندھوں کی یوزنا بنانا نوٹ شپانا چار پرمک نوٹ پریس میں نوٹوں کی شپائے سنشت کرنا نوٹوں اور شککوں کا ڈسٹیبیشن پورے دیش میں بینکوں کی مادہم سے نوٹوں اور شککوں کو اپلد کرانا تاکہ سبھی جگہ پریابت ماترہ میں کرنسی ہو پرانے نوٹوں کو واپس لینا جب نوٹ پرانے یا فٹ جاتا ہے تب ان کو واپس لینا اور نئے نوٹ جاری کرنا بھی اس ویبھاک کی ہی ذمہ داری ہے یہ ویبھاک سنشت کرتا ہے کہ بھارت میں ہمیشہ سرکشت اور پریابت ماترہ میں نوٹ اور شککے اپلد ہوں ہر کرنسی نوٹ کی ایک تیئے عمر ہوتی ہے جو کی اس نوٹ کے استعمال اور ستطی پر ہی نربھر کرتی ہے جب نوٹ پرانا ہو جاتا ہے اور جب وہ پڑ جاتا ہے یا پھر بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے تب بھارتی ریزاب بینک یعنی کی آر بی آئے ان کو واپس لے لیتا ہے پہلے پرانے نوٹوں کو نشت کرنے کے لیے ان کو جلا دیا جاتا تھا لیکن اب ایک نئی پرکریہ اپنائی جاتی ہے اب پرانے اور خراب نوٹوں کو جلانے کی بجائے انہیں خاص مشینوں سے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ دیتے ہیں ان ٹکڑوں کو اکتر کر کے اینٹو کا روپ دے دیا جاتا ہے یہ اینٹیں پریابرن کے انکول ہوتی ہے اور انہیں ان نرمان کاروں میں استعمال کیا جاتا ہے اس طریقے سے پرانے نوٹوں کا صحیح طریقے سے نپٹارہ کر دیا جاتا ہے جس سے کہ پریابرن کو بھی نقصان نہیں ہوتا اب جب اتنا سواپ نے جانی لیا ہے تو یہ بھی جان لیجئے کہ کس نے شروع کیا تھا روپیا کا چلن روپیا بھارت کی پرمک مدرہ ہے اور اس کا اتحاس بہت ہی پرانا ہے شیر شاہ سوری نے سب سے پہلے روپیا کا پرچلن پندرہ سو چالیس سے پندرہ سو پنتالس کے بیچ کیا انہوں نے اپنے شاسنکال میں چالیس گرام چاندی کا ایک روپیا جاری کیا جو کی بعد میں بھارت کی پرمک مدرہ بن گئی اتحاس میں سب سے پہلے وارٹمارک والا نوٹ بھارت میں اٹھارہ سو اکسٹھ میں چھپا تھا وارٹمارک نوٹ کی سرکشہ کے لیے استعمال کیے جانے والے ایک خاص چنن ہوتا ہے جو کی نقلی نوٹوں سے بچاؤ کر آتا ہے آج روپیا سر بھارت ہی نہیں بھلکی کچھ انے دیشوں کی مدرہ کا بھی نام ہے جیسے کہ پاکستان نیپال شیلنکا اور انڈونیشیا اس طریقے سے روپیا کا سفر شیر شاہ سوری کے سمسے شروع ہوا اور آج یہ بھارت کی پرمک مدرہ بن چکی ہے تو دوستو یہ تھی بھارتیہ نوٹ شپائے کی انوکھی اور رومان چک کہانی اب جب بھی آپ کے ہاتھ میں کوئی بھی نوٹ آئے نہ تو اس کے پیچھے کی محنت اور سرکشہ فیچرز کو ضرور یاد رکھئے ہم امیت کرتے ہیں کہ آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہوگی اور ساتھ ہی آپ نے کچھ نیا بھی سیکھا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کرنا نہ بھولے شیئر کریے اپنے دوستو کے ساتھ ان دلچسپ باتوں کو ایسے ہی اور بھی مزدار ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریے اور ہاں نئی جانکاری کے لیے گھنٹی کا آئیکن کو بھی دھوا دیجئے تھا کہ کوئی بھی اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو